فلم کی شروعات میں ہم ایک سنسان جگہ پر ٹی وی چلتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں ایک ٹی وی ہوسٹ ایک لڑکی کا انٹرویو لے رہی ہوتی ہے یہ لڑکی حالی میں ہونے والے ایک میسکر یعنی ایک قتل عام میں زندہ بچ گئی تھی دراصل کچھ وقت پہلے ہی ایک قتل عام شروع ہو گیا تھا جس میں بہت ساری لوگ مارے گئے تھے سب کو مارنے والا ایک جوکر تھا ایک پاگل جوکر جو کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے مار دیا کرتا تھا عام طریقے سے نہیں بلکہ کافی بری طرح اس جوکر کا نام تھا آرٹ دی کلاؤن جسے ہم آرٹ کہیں گے اب یہ لڑکی بچ تو گئی تھی مگر آرٹ نے اس کی شکل کا برا حال کر دیا تھا اس کے چہرے کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا تھا اب جو ٹی وی ہم دیکھ رہے تھے جس میں یہ انٹرویو چل رہا تھا یہ آرٹ کا تھا کیونکہ وہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا تو وہ ٹھوکر مار کر ٹی وی کو توڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ دوبارہ سے لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے لیے پہلے وہ اپنا جوکر والا میک اپ کرتا ہے اور بعد میں اپنے خطرناک ہتیار اٹھاتا ہے ٹی وی ہوسٹ انٹرویو کے بعد اپنے دوستے فون پر باتیں کرنے لگتی ہے وہ بتا رہی تھی کہ جو لڑکی آج آئی تھی وہ بہت بسورت تھی اس کا یہ کہنا ہی تھا تب ہی اسے اپنے پیچھے حل جل ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ چیک کرنے جاتی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا پھر تب ہی اچانک سے وہ انٹرویو والے لڑکی آتی ہے اور اس ہوسٹ کی آنکھوں میں انگلیاں کو سا کر اس کی آنکھیں پھوٹ دیتی ہے پھر وہ اس کی چیرے کا یولیاں بگاڑ کر اسے جان سمار ڈالتی ہے اس نے ایسا اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس جوکر یعنی آرٹ نے جب سے اس پر حملہ کیا تھا تو وہ بلکل پاگل ہو گئی تھی اب ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کی کافی اچھی دوست تھی ان میں ایک لڑکی کا نام تارہ ہوتا ہے یہ ایک پارٹی سے واپس لوٹ رہی ہوتی ہیں اور وہ پارٹی تھی ہیلووین پارٹی تو ظاہر ہے آج رات ہے ہیلووین کی رات ہیلووین ریسل ایک ایسا تہوار ہے جس میں لوگ الگ الگ طرح کی کپڑے اور ماس لگا کے پھرتے ہیں اور آرٹ بھی ہیلووین پر ہی نکلتا ہے ایک کے بعد ایک شکار کرنے کے لیے جب یہ دونوں باتیں کر رہی تھی تو آرٹ بھی ان کے پاس سے گزر رہا تھا جس کی نظر ان دونوں پر پرچ جاتی ہے اسے دیکھ تارہ کی دوست اس سے مزاق کرنے لگتی ہے مگر اگلی ہی پل وہ غائب ہو جاتا ہے وہ اب ایک پیٹسہ کے دکان پر آتی ہیں جہاں آرٹ بھی ان کے پیچے پیچے آ جاتا ہے اندر آتے ہی وہ تارہ کو گھوڑنے لگتا ہے یہ چیز تارہ کو کافی عجیب لگتی ہے مگر اس کی دوست تو جا کر آرٹ کے ساتھ تصویریں بنانے لگتی اب یہ چیز بھی اسے بالکل پسند نہیں آتی آرٹک مشین سے انگوٹھی نکال کر تارہ کو پہنا دیتا ہے جس سے تارہ کو تو بہت گصہ آتا ہے لیکن اس کی دوست کو تو یہ چیز بھی کافی اچھی لگتی اور وہ واش روم میں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے جس سے تنگ آ کر دکان کا مالی اسے یہاں سے نکال دیتا ہے کچھ تیر بعد وہ دونوں بھی وہاں سے نکل کر اپنے گھر جانے لگتا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر تو پنچر ہے اب تارہ فوراں اپنی بہن جس کا نام وکٹوریا تھا اسے کال کر کے یہاں بلا لیتی ہے مدد کے لیے پھر وہ اپنی دوست کو کہتی ہے کہ مجھے وہ جوکر ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور کیا پتا ٹائر اسی نے پنچر کیا ہو کیونکہ اس نے ہماری گاڑی دیکھ لی تھی ادھر آٹھ نے دکان کے مالی کو کافی بوری طرح مار کر اس کے جھرے پر آگ لگاتی ہوتی ہے جس کے بعد وہ دوسرے ورکر کو بھی پکڑ کر اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے وہ اسے بھی مار کر اس کے جھرے کی جلدی نکال دیتا ہے ادھر تارہ کو واش روم جانا تھا مگر یہاں آس پاس کوئی واش روم نہیں تھا تب اس کی نظر سامنے ایک بیلڈنگ پر پڑتی ہے جہاں سے گارڈ باہر آتا ہے تارہ اس کے پاس جا کر یہاں کا واش روم استعمال کرنے کی اجازت مانگتی ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں یہاں کام کرتا ہوں تو میری نوکری خطرے میں بڑھ سکتی ہے جس پر تارہ کہتی ہے کہ اتنی رات ہو گئی ہے کسی کو کیا پتا چلے گا کہ آپ کا واش روم استعمال ہوا ہے اب تھوڑا اور کہنے پر وہ مان جاتا ہے اور اسے اندر لے آتا ہے وہ اسے واش روم کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا ہے گاڑی میں بیٹھی تارہ کی دوست کو خبروں سے پتا چلتا ہے کہ پیرزا شپ کی مالک اور ایک ورکر کی موت ہو گئی ہے اور انہیں مارنے والا ایک جوکر جیسا دکھنے والا آدمی ہے جس نے اپنے ہاتھ میں ایک بیگ بھی پکڑا ہوا تھا اب یہ جان کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام اسی جوکر آرٹ کا ہے تب ہی گاڑی میں تارہ آ کر بیٹھ جاتی ہے اور جو وہ اس سب کے بارے میں اسی بتانے کے لیے تارہ کی طرف دیکھتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تارہ نہیں بلکہ آرٹ ہے تارہ جب گاڑی کی طرف واپس آ رہی تھی تو اسے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے وہ چیک کرنے جاتی ہے مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا تبھی اچانک سے پیچھے ایک عورت آ جاتی ہے جسے اچانک دیکھ کر تارہ گھپرا جاتی ہے عورت نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی جسے وہ اپنے بیٹے کیا رہی تھی دراصل اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا یہ پاگل تھی اب تارہ اسی باتوں میں الجھا کر آگے بڑھتی ہے جہاں ایک بار پھر اس کا سامنا ہوتا ہے آرٹ دی کلاؤن سے جس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا اور وہ ایک دم شانت کھڑا تھا مگر پھر اگلے ہی پل وہ تارہ کو درا دیتا ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے بھاگتے بھاگتے وہ ایک گاڑے کے پیچھے آ کر چھپ جاتی ہے آرٹ بھی اسے ڈھوڑنے کے لیے یہاں آتا ہے مگر جب وہ نہیں ملتی تو وہ چلا چاہتا ہے تارہ کو لگتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے نکلنے لگتی ہے مگر تب ہی پیچھے سے آرٹ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنے کزار سے اس پر کئی بار وار کرتا ہے پھر وہ اس کا گلہ گھوٹ کر اسے مارنے ہی والا تھا مگر تب ہی تارہ کے ہاتھ ایک نوکدار چیز لگ جاتی ہے جسی وہ آرٹ پر حملہ کر کے یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب یہاں کا دروازہ بند تھا جسی وہ نہیں کھول پاتی اسی لیے وہ ادھر ہی چھپ جاتی ہے تب آرٹ بھی یہاں آتا ہے تو وہ کوئی چیز پھینکر اس کا دھیان بھٹکاتی ہے اور دوسری طرف بھیج دیتی ہے اور وہ دوبارہ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آرٹ نے تو یہاں کا مین دروازہ بھی بند کر دیا ہے وہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آتی ہے تو سامنے ایک جگہ پر وہ گارٹ کو کڑا ہوا پاتی ہے وہ اسے کافی آوازیں لگاتی ہے مگر وہ نہیں سنتا کیونکہ اس وقت وہ گانے سننے میں مگن ہوتا ہے اب اس کی آواز سن کر آرٹ وہاں آ جاتا ہے اور پیچھے سے اسی پکڑ کر گلے میں انجکشن لگا کر بھی ہوش کر دیتا ہے اگلے سین میں جب تارہ کو ہوش آتی ہے تو وہ خود کو ایک کرسی پر بندہ ہوا پاتی ہے اس کی موہ پر بھی ٹیپ لگی ہوئی تھی اس کی پاس ہمیں آٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ تارہ کو ہوش آگئی ہے تو وہ اسے اپنے ہتھیاروں سے ڈرانے لگتا ہے پھر وہ لاتا ہے ایک آری اور سامنے کا پردہ ہٹاتا ہے جہاں اس نے تارہ کی دوست کو الٹا لٹکایا ہوا تھا کیونکہ گاڑی میں جب وہ اس کی ساتھ آ کر بیٹھا تھا تو اس نے تب ہی اسے پکڑ لیا تھا اور وہ یہاں بے رہمی کی ساری حدی ہی پار کر دیتا ہے وہ آری سے اس کا پیٹی کاٹ کر دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے اپنی دوست کا اتنا برا حال دیکھ کر تارہ کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے مگر پھر وہ ہمت کرتی ہے اور کافی کوشش کرنے کی بعد خود کو چھڑوا لیتی ہے وہ اسی کی ہتھیار سے آٹ پر حملہ کر کے یہاں سے بھاگ جاتی ہے آٹ بھی اس کی پیچھے پیچھے جا کر دھوڑنے لگتا ہے مگر وہ پیچھے سے آ کر ایک بار پھر اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ اسے کافی دیر تک مارتی رہتی ہے اب جب گیم الٹی پڑ رہی تھی یعنی تارہ اس پر بھاری پڑ رہی تھی تو وہ یہاں پر بیمانی کرتا ہے وہ ہاتھوں سے نہیں لڑتا وہ کرتا ہے گن کا استعمال وہ گولی پہلے اس کی ٹانگ پر مارتا ہے اور بعد میں اس کے چیرے پر جس سے وہ کافی زکمی اور عدمری ہو گئی تھی اب گن میں گولیاں ختم ہو گئی تھی اس لئے جب وہ گولیاں لینے جاتا ہے تو یہاں اسی تارہ کا موبائل ملتا ہے جس پر تارہ کی بہن وکٹوریا کا میسیج آیا ہوتا ہے کہ میں بلڈنگ کے باہر آ گئی ہوں تبار تارہ بن کے میسیج کرتا ہے اور پیچھے کی دروازے سے اندر آنے کا کہتا ہے ایسا کرنے کے بعد وہ تارہ کی دوز کی لاش کے ساتھ تصویر بناتا ہے اور لاش کی حالت کا ہم بڑا ہی برا حال دیکھتے ہیں پوری چری ہوئی دو حصوں میں بٹی ہوئی اب وہ جاتا ہے تارہ کے پاس اور اس پر بھی اندر دنگولیاں چلا کر اسے مار ڈالتا ہے وہ پاگل عورت بھی یہیں کڑی ہوئی تھی اور اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ رہی تھی یہ سب دیکھ کر وہ جاتی ہے گارڈ کے پاس اور اسے ساری صورتحال سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس کی باتوں کو یقین نہیں کرتا وہ نیچے جا کر کسی کو فون کرنی لگتا ہے مگر تبھی یہاں آٹ آ کر ہتوڑی سے اس پر حملہ کر دیتا ہے پاگل عورت دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ جو وہ گڑیا تھی وہ گائب ہے مگر اگلے ہی پل اسے آٹ دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے وہ اس کی پاس جا کر پوچھتی ہے یا تم میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہے ذرا بھی ممتہ نہیں ہے تمہیں بچوں پر بھی رحم نہیں آتا یہ کہہ کر وہ آٹ کو اپنے ساتھ لگا لیتی ہے جیسے وہ کوئی بچہ ہو اور وہ بھی بلکل ایسی ایکٹنگ کرتا ہے جیسے وہ سچ مجھ کا بچہ ہی ہو وکٹوریا بھی اندر آ گئی تھی اور وہ تارہ کو فون کرتی ہے تو بیل کی آواز جب اندر سے آتی ہے تو وہ وہاں چیک کرنے جاتی ہے اندر آ کر تو اس کی ہوشیوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ تارہ کی دوست کی کٹی ہوئی لاش دیکھتی ہے تب ہی اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے وکٹوریا سمجھتی ہے کہ یہ تارہ ہے اسی لیے وہ چیک کرنے جب نیچے جاتی ہے تو وہاں ایک عورت کو زمین پر دیکھتی ہے جو رینگ رہی تھی کیونکہ کافی زکمی تھی وہ تارہ سمجھ کر اس کے پاس جاتی ہے مگر تب ہی اس کی نظر وہاں پڑی اس پاگل عورت پر جاتی ہے وہ بھی کافی زکمی تھی کیونکہ آٹ نے اس کی سینے اور سر کو کاٹ کے برا حال کر دیا تھا اس کی حالت بس مرنے ہی والی تھی اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ پاگل عورت تو ادھر ہی ہے تو یہ کون ہے جو وکٹوریا کی سامنے پڑی ہوئی ہے اپنا سر نیچے کر کے اور پھر تب ہی ہم جان پاتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ آٹ ہے جو اسے اپنی جان میں پسانے کے لیے یہاں عورت کا بیس بنا کر لیٹا ہوا تھا وہ اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے مگر وکٹوریا جیسی تیسے کر کے اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاتی ہے وہ اوپر جا کر ایک علماری میں چھپ جاتی ہے تب یہاں آٹ بھی آ جاتا ہے جو یہ جان چکا تھا کہ وہ علماری میں چھپی ہے مگر اس سے پہلے وہ وکٹوریا کی ساتھ کچھ کرتا اسے ہارن کی آواز آتی ہے جسے چیک کرنے کے لیے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے باہر دراصل آیا تھا اس گارڈ کا ساتھی جسے اندر آنا تھا وہ کارپٹ ہٹاتا ہے تو وہاں چابی پڑی ہوئی تھی تب دروازہ کھول کر وہ اندر آ جاتا ہے وہاں اسے کھون کے نشان دیکھتی ہے جو ظاہر ہے کافی عجیب تھا مگر اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا آٹ پیچھے سے آ کر ایک نوکدار چیز سے اس کے سر پر وار کر دیتا ہے پھر وہ اس کا گلہ کاٹ کر درس ہی الگ کر دیتا ہے وکٹوریا یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا وہ اپنے سامنے آٹ کو دیکھتی ہے جو چھوٹے بچے کی سائیکل چلا رہا تھا مگر اگلی ہی پل وہ یہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ سائیکل وہیں پر گیر جاتی ہے وہ اسی بچتے ہو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر پیچھے سے آٹ آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ شاپر سے اس کا دم گھوٹ کر مارنے ہی والا تھا مگر وہ بچ جاتی ہے پھر وہ ایک نوکدار چیز اٹھا کر آٹ کے پیر میں مارتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ سیدھا آتی ہے اپنی بہن تارہ کے پاس اور اس کا اتنا برا حال دے کر ٹوٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے وہ ابھی ادھر بیٹھی ہی تھی کہ تب یہاں آٹ آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے بار بار وار کر کے وہ اسے کافی مارتا ہے مگر تبھی پیچھے سے گارڈ آ کر آٹ کو مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے جی ہاں گارڈ کیونکہ وہ ابھی زندہ تھا وہ وکٹوریا کو لے کر ایک کمرے میں آتا ہے اور پولیس کو اس بارے میں بتانی لگتا ہے اس بیچ وہ دیکھتا ہے کہ وکٹوریا کی حالت کافی خراب ہے وہ اسے اب امرجنسی کمرے کی طرف لے جانی لگتا ہے تب یہاں آٹ ایک بار پھر سے آ کر گارڈ پر حملہ کر دیتا ہے وہ پہلے سیلینڈر سے اسے مارتا ہے اور بعد میں اپنے پیر سے اس کا جیرہ ہی کو جل دیتا ہے اب گبرہات کے عالم میں وکٹوریا ایک لوہے کی پائپ سے تالہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے جو آٹ نے یہاں پر لگائی تھی تالہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ آٹ اس کی کافی قریب آ گیا تھا اور فوراں نے اسے پکڑ کر مارنے لگتا ہے مگر تب یہ وکٹوریا اس کی آنکھ میں ایک چیز گسا کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ بھاگ کر یہ گیراج میں آتی ہے مگر آٹ ادھر بھی پہنچ جاتا ہے لیکن کیونکہ یہاں تالہ لگا ہوا تھا اسی لئے وہ اندر نہیں آ پا تھا اب اتنے ہی دیر میں پولیس بھی یہاں پہنچ چکی تھی لیکن اس سے پہلے وکٹوریا پولیس کے پاس جاتی آٹ گاڑی سے گیراج کا دروازہ توڑ کر اندر گھوساتا ہے اب کیونکہ وہ گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اسی لئے بھی ہوش ہو گئی نیچے گر جاتی ہے پھر جب تک پولیس یہاں آتی ہے تو تب آٹ وکٹوریا کا چہرہ نوچ نوچ کر کھا رہا تھا اب پولیس آٹ کو سرینڈر انہی ہتھیار ڈالنے کا بولتی ہے مگر وہ اپنے موں میں گن رکھ کر خود کو ہی گولی مار لیتا ہے اب پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ وکٹوریا مری نہیں ہے بلکہ ابھی وہ زندہ ہے بس کافی زخمی ہے اس کے بعد سب کی لاشوں کو ہسپٹل لے جایا جاتا ہے اور جب ڈاکٹر آٹ کی لاش کو دیکھتا ہے تو اسی کافی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ مرنے کے بعد بھی وہ مسکر آ رہا تھا تب ہی یہاں بجلی خراب ہونے لگتی ہے اور آٹ اٹھ جاتا ہے اس ڈاکٹر کو گلے سے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ اب وہ لوگوں کو مارنے کا سلسلہ اب اس ہسپٹل سے کرے گا اب کچھ وقت گزرتا ہے اور ہم وکٹوریا کو دیکھتے ہیں جو آخر کار آٹ کا شکار ہونے سے بچ گئی کل اسی انٹرویو کے لیے بھی جانا ہے پھرانی بعد ہم اس کا جھیرہ دیکھتے ہیں جو کافی بیانک دیکھ رہا تھا جو بلکل ویسا دیکھ رہا تھا جیسا انٹرویو والی لڑکی کا تھا اب یہاں یہ راز کھلتا ہے کہ وکٹوریا ہی اصل میں وہ لڑکی ہے جو شروعات میں انٹرویو دے رہی تھی جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک میسی گھر میں بچی ہے اور ایک جوکر نہیں سب ایک کو مارا تھا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آٹھ نے اپنے سر پر گولی ماری تھی مگر وہ نہیں مرا آخر کیوں کیوں کہ دراصل ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے اسے مارنے کی کوشش کی ان سب کوئی موت کے گھاٹ اترنا پڑا اب یہاں یہ چیز کے لیے نہیں ہوئی کہ کیا اسے مارا جا سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے مارا جا بھی سکتا ہو تو اب یہ جانے کیلئے ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں ہم آٹھ کو اسی ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں جب اس نے ڈاکٹر کو بکر لیا تھا وہ ڈاکٹر کو مار کر کافی زخمیں کر دیتا ہے اور لگتار اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا ڈاکٹر کھون میں لطپت تھا اور وہ رینگتا ہوا باہر آتا ہے اور پولیس کو کال کر دیتا ہے مگر اس بیچارے کی تو آواز ہی نہیں نکلتی کیونکہ آٹھ نے اس کے گلے پر وار کیا تھا اسے اور درد دینے کے لیے وہ اس کی آنکھ نکال کر پہلے اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور بعد میں اسے اپنے پھوٹی ہوئی آنکھ کے جگہ لگا لیتا ہے اور وہ اسے اور مارتا ہے اور آخر کار اس کا سر ہی چیر کر اسے بڑی بھیانک موت دیتا ہے اور وہ جاتا ہے ایک لانڈری میں جہاں ایک آدمی سو رہا تھا وہ اپنے کپڑے دھونے کے لیے ماشین میں ڈالتا ہے اور پھر تب ہی یہاں وہ ایک عجیب سی بچی کو دیکھتا ہے جو بلکل اس کی طرح ہی پاگل اور حد سے ددہ عجیب تھی بلکل آرٹ جیسے ہرکتیں گھر رہی تھی اور دور اس نے اپنا میک اپ بھی آرٹ جیسا ہی کیا ہوا تھا دونوں ایک دوسرے کو دے کر کافی کوش ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں کھیلنے لگتے ہیں تب ہی وہ آدمی جاگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آرٹ اکیلا ہی تالیاں بجا رہا ہے مطلب کہ وہ بچی صرف آرٹ کو ہی دکھائی دی رہی اب آرٹ اپنے کپڑے پہن کر یہاں سے جانے لگتا ہے جہاں اس نے اس آدمی کو بھی مار دیا ہوتا ہے اس کے سر میں چاہ کو گسا کر اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتی ہے ایک لڑکی جس کا نام سیانہ ہے وہ اپنے لیے ایک خاص قسم کا پریوں والا سوٹ بنا رہی تھی کیونکہ کل ہی ہے ہیلووین اب سیانہ اپنے موم اور بھائی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی جہاں اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں کل ہیلووین میں آرٹ جیسے کپڑے پہنوں گا جس پر سیانہ اور اس کی موم منع کر دیتی ہے کہ نہیں آرٹ اچھا جوکر نہیں ہے اس نے پچھلے سال نو سے دس لوگوں کی جان لی تھی بڑی بھی رحمی سے کھانا کھانے کے بعد سیانہ اپنی موم سے اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کافی عجیب ہوتا جا رہا ہے ساتھ ہی ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیانہ کے ڈیڈ اپ نہیں رہے سیانہ کا بھائی انٹرنیٹ پر آرٹ کے بارے میں سرچ کر رہا تھا اور جتنی لوگوں کو اس نے مارا تھا وہ سب کے بارے میں بڑے گوھر سے پڑھ رہا تھا اس کے بعد وہ اپنی بھین سیانہ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ جوکر آرٹ ابھی ہوگا کیونکہ اس کی لاش نہیں ملی تھی جس پر وہ کہتی ہے آرٹ مر چکا ہے اور اگر نہ بھی مرا ہوا تو کم از کم وہ یہاں نہیں آئے گا اس کے بعد سیانہ ایک ٹی وی شو دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہے جہاں وہ جیسے سپنا دیکھتی ہے تو فورن ہی وہ اس ٹی وی شو میں پہنچ جاتی ہے ادھر وہ بھی کسی بچے کی طرح ہی بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ والے سارے بچے کافین جوائے کہہ رہے تھے یہاں ایک بچہ آٹ کریسپیس نام کی ایک چیز کھا رہا تھا جو کوئی کھانے کے لائک چیز نہیں تھی بلکہ اس میں ڈالے ہوئے تھے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے بلیڈز اور کیڑے مکوڑے فورن ہی وہاں پر آج آتا ہے آٹھ دی کلاؤن اور سب کو گفت دینے لگتا ہے لیکن وہ سیانہ کو بڑے ہی گندی چیز دیتا ہے ایک بردن جس میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کچھ سامپ اور گوشت تھا جسے دیکھ کر اسے کافی برا لگتا ہے پھر وہ اپنے بیک سے بندوق نکال کر اندہ دن گولیاں چلا کر سب بچوں کو مار دیتا ہے اس بیچ سیانہ بھی زکمی ہو گئی تھی مگر زندہ تھی وہ آگے بڑھتی ہے تو آٹھ اس پر آگ پھینکتا ہے تو وہ ایک باکس میں سی تلوار نکال کر آگے کر دیتی ہے جسی آگ اس کا کچھ بھی گاڑ نہیں پاتی اصل میں یہ تلوار کافی طاقتور تھی جو سیانہ کو اس کے ڈیٹھ نے دی تھی اب اتنا بیانک سپنا دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے اچانک سے جاگ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سچ میں اس کے سامنے والے ٹیبل اور ٹی وی پر آگ لگ چکی ہے تب اس کی موم جلدی سے یہاں آ کر آگ بھجاتی ہے سب کچھ نارمل ہوتا ہے تو سیانہ کی موم اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے جلدے ہوئی موم بٹیاں ٹیبل پر کیوں چھوڑی جس پر وہ کہتی ہے موم میں نے تو موم بٹیوں کو جلایا تک نہیں تھا سیانہ اپنے کمرے میں جا کر اس تلوار کو دیکھتی ہے جہاں وہ بلکل ٹھیک پڑی تھی اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا ادھر آٹھ ہیلووین کی تیاری کہہ رہا تھا مطلب وہ تیزدار ہتھیار بنا رہا تھا میں ایسے کر کرنے کے لیے وہ عجیب بچی جو اس کی ساتھیں ٹی وی چلاتی ہے اور وہی شو دیکھنے لگتی ہے جس میں ٹی وی ہوسٹ وکٹوریا کا انٹرویو لے رہی تھی جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آٹھ نے ٹھوکر مارکر ٹی وی توٹ دیا تھا تو یہاں بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے کیونکہ یہ وہی سین ہے سکول میں سیانہ کا بھائی اور اس کے دوست ایک مرے ہوئے چوہے کو دیکھ رہے تھے تب ہی یہاں ٹیچر آتی ہے اور تینوں کو ڈانٹ کر کلاس میں جانے کا کہتی ہے کلاس قطمونے کے بعد جب سیانہ کا بھائی نیچے آتا ہے تو وہ اپنے سامنے پاتا ہے آٹھ اور اس عجیب بچی کو جو اس مرے ہوئے چوہے کے ساتھ کھیل رہے تھے انہیں دیکھ کر وہ ڈرنے لگتا ہے تب ہی ان دونوں کی نظر بھی اس پر پڑھ جاتی ہے جو دیکھ ڈرتے ہوئے وہ یہاں سے بھاگنی لگتا ہے مگر راستے میں ہی ایک ٹیچر اسے دیکھ لیتی ہے اور وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں رکھتا تب چیک کرنے کے لیے وہ ٹیچر جب اندر جاتی ہے تو زمین پر مرے ہوئے چوہے کو دیکھتی ہے جو دیکھ اسی لگتا ہے کہ یہ کام ضرور سیانہ کے بھائی کا ہی ہے سیانہ کو ہم اپنی دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ آرٹ کی باتیں کر رہی تھی اور یہ بھی کہ اس بیانک دکھنے والی وکٹوریا نے پیوی ہوسٹ کی آنکھیں پھوٹ دی اب یہ ساری باتیں سن کر سیانہ کو کافی عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کی دوستیں بھی اس کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ آخر بات کیا ہے تم اتنی گھبرائی ہوئے کیوں ہو جو سن سیانہ انہیں اپنے سپنے کی بارے میں بتاتی ہے ساتھ ہی وہ کافی ڈر ہی ہوئی بھی تھی اگلی دن وہ اپنے دوست کے ساتھ ہیلووین کی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے اس کی دوست کو کول آ جاتی ہے جو سنے وہ باہر چلی گئی تھی تب بد قسمتی سے وہاں آ جاتا ہے آرٹ دیکھ لاؤن تب سیانہ اسے بچتے ہوئے اوپر چلی جاتی ہے اور کچھ خریدنے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے لیکن وہ صیبت وہ اپنا بیگ تو نیچے ہی بھول گئی تھی جس میں پیسے رکھے تھے تب پلک جو پتہ ہی آرٹ اس کا بیگ لے کر آتا ہے تو وہ پیسے دیتی ہے لیکن یہاں آرٹ اسے پریشان کرنے کا تن کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا مگر سیانہ ابھی بھی اس سوچ میں ہے کہ یہ سچ میں آرٹی ہے یا کوئی اس کے ساتھ مزا کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جاتے ہی آرٹ دکان بین کر دیتا ہے مطلب وہ ٹیگ جس پر دکان کھولی لکھا تھا وہ اسے پلٹ کر بین کی طرف کوئر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا باجہ خریدتا ہے مگر پیسے دینے کی بجائے وہ اپنے ہتھیار باہر نگالنے لگتا ہے جو دیکھ دکاندار کو گصہ آجاتا ہے اور وہ آرٹ کو بات ہی سنانے لگتا ہے تب اس کا مو بین کرنے کے لیے آرٹ پہلے اس کی سر پر بوتل سے مارتا ہے اور بعد میں اس کی آنکھ میں ایک موٹی چیز کو سا دیتا ہے اس سب سے بھی جب اس کا دل نہیں بڑھتا تو پہلے وہ بڑی سی چاکو سے اس کی سر پر وار کرتا ہے اور بعد میں اس کی گلے پر مار کر جسم سے ہی الگ کر دیتا ہے مدر سیانہ جب گھر آتی ہے تو اس کا بھائی اسے آرٹ کی بارے میں بتاتا ہے کہ آج میں نے اسے اپنے سکول میں دیکھا وہ سیانہ کو اپنے ڈیڈ کی ایک کتاب دکھاتا ہے جس میں اس بچی کی خبر چپی ہوئی تھی کہ دس سال پہلے ہی اس کی موت ہو گئی تھی اس میں آرٹ کے ڈرائنگ کے علاوہ ان سب کی بھی تھی جو اس میسکر میں مارے گئے تھے اور ان سب کے علاوہ ایک لڑکی کی بھی ڈرائنگ تھی جس نے پریوں جیسے کپڑے پینے ہوئے تھے اور ہاتھ میں آرٹ کا سر پکڑا ہوا تھا اس کا بھائی سیانہ کو کہتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جو آٹ کو مارے گی اور مجھے یقین ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ آپ ہی ہو مگر سیانہ اس کی باتوں کو یقین نہیں کرتی سیانہ کی دوست جو اپنے گھر سے باہر آتی ہے تو اپنے گھر کے سامنے ایک وین کھڑی ہوئی دیکھتی ہے جس میں وہی عجیب بچی بیٹھی ہوئی تھی اسے عجیب لگتا ہے اسی لئے وہ دوبارہ سے اندر آ جاتی ہے کچھ دیر بعد آٹھ دروازے پر دستک دیتا ہے اور سیانہ کی دوست کے باہر آنے پر اسے کہتا ہے کہ ہیلو وین کی کوشی میں مجھے کچھ کھانے کو دو وہ کہتی ہے کہ کھانے کی چیزیں صرف بچوں کے لیے ہوتی ہیں بڑوں کو کچھ نہیں ملتا یہ کہہ کر وہ دروازہ بین کر دیتی ہے مگر جب دوبارہ آٹھ دروازے پر دستک دیتا ہے تو تنگ آ کر وہ اسے کھانے کی چیزیں دے دیتی ہے اب تب ہی اس کی نظر آٹھ کے بیگ میں جاتی ہے جس میں کچھ ہتیار اور ازار تھے جن پر کھون لگا ہوا تھا ادھر سیانہ بھی ایلو وین پارٹی کے لیے تیار ہونے لگتی ہے اب جب سیانہ کی دوست اکیلی تھی تو اسے نیچے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ چیک کرنے جب نیچے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شیشے کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ گھر میں آٹھ گوس آیا تھا اور وہ یہاں ایسے گھوم رہا تھا جیسے گھر اس کا یوں اب جب اس کی نظر سیانہ کی دوست پر پڑتی ہے تو وہ اس کے پیچھ ہی پڑ جاتا ہے وہ بچنے کے لیے اپنے کمرے میں آتی ہے لیکن آٹھ آخر کار اسے پکڑ ہی لیتا ہے پہلے ہی وہ اس کے چیرے پر کٹ مارتا ہے جس سے اس کی آنکھ بھی کٹ جاتی ہے جس کے بعد وہ اس کے سر کے جلد کٹ کر والوں والے حصے کو ہی الہ کر دیتا ہے اور بے رہمی اس کی حصے بڑ جاتی ہے کیونکہ وہ چاکو سے اس کی پیٹ کو کافی گہرا کر دیتا ہے وہ پھر اس کی بازو ہی اس کے جسم سے الہ کر دیتا ہے ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے چیرے کی سکین نوچ نوچ کر الہ کر دیتا ہے وہ اس کا بہت برا حال کر دیتا ہے کافی کھون بہرہا تھا اس کا کچھ وقت کی بات جب اس کی موم گہر آتی ہے تو وہ اوپر آ کر بڑا ہی بیانک نظارہ دیکھتی ہے کہ پورا کمرہ کھون سے بھرا پڑا ہے اور وہ کھونے ان کی بیٹی کا جہاں اب بارٹ اس کی بچی ہوئے جسم کی چیر پھاڑ کر رہا تھا اس کا بہت برا حال تھا مگر حیرت کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی اس کے بعد وہ اس کی موم کو بھی کافی بری طرح سے مار دیتا ہے پھر جب بچی ہیلووین کی چیز لینے آتی ہیں تو وہ بچوں کو اس لڑکی کی موم کے سر میں کینڈیس رک کر دیتا ہے بچے کچھ بھی سمجھ نہیں پاتے انہیں یہ نکلی سر لگتا ہے اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر ہیلووین پارٹی میں سیانہ کو اپنی دوست کی فکر رہی تھی کیونکہ ابھی تک وہ پارٹی میں نہیں آئی تھی جبکہ اس کی باقی دوست پارٹی میں آگئے تھے پھر وہ ڈانس کرنے لگتے ہیں اور کافی مزے کر رہے تھے سیانہ کے بھائی کو ہم اس کے کمرے میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی موم نے اسے پارٹی میں جانے نہیں دیا تھا آرٹ کی بارے میں بتانے کے لیے وہ اپنی موم کو اپنے ڈیڈ کی وہی کتاب دکھاتا ہے جسے اس کی موم پھارٹ دیتی ہے وہ اپنی موم سے بتمیزی کرتا ہے تو وہ اسے تھپڑ لگا دیتی ہے تو وہ گصہ ہو کر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے جب اس کی موم باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کے بیٹے نے سب کچھ خراب کر دیا ہے یہاں تک کہ گاڑی بھی گندی کر دی تھی اور اس پر اپنی ماں کے لیے گالی لگ دی تھی جو دیکھ اس کی موم کو کافی برا لگتا ہے سیانہ کی بھائی کو وہی وین دیکھتی ہے جس میں وہ اسی عجیب سی بچی کو بیٹھا ہوا پاتا ہے یہ دیکھ کر تو اس کی حالتی خراب ہو جاتی ہے اور وہ فوراں ہی اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتا ہے اب سیانہ کی موم گاڑی صاف کرنی لگتی ہے اس بات سے انجان ہو کر کہ اس میں آٹ بیٹھا ہوا ہے جس کا صاف مطلب تھا کہ گاڑی کا ایسا حال اور کسی نے نہیں بلکہ آٹ نے کیا ہے پھر جیسے وہ شیشہ صاف کرتی ہے اندر آٹ کو بیٹھا ہوا دیکھ لیتی ہے مگر کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ ان کی سر پر گولی مار کر ہٹ سے ہی الگ کر دیتا ہے جب سیانہ کا بھائی گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آٹ نے اس کی موم کی بڑی بری حالت کر دی ہے ان کے چیرے کا ہلیا ہی بگاڑ دیا ہے جس کے بعد آٹ سیانہ کی بھائی کو بھی پکڑ کر بیہوش کر دیتا ہے اور اپنی ساتھ لی جاتا ہے پارٹی میں ڈانس کرتی کرتی سیانہ کو وہی عجیب بچی دیکھتی ہے جو اسے ہی گھو رہی تھی جو دیکھ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ کافی ڈر گئی تھی اس وجہ سے سیانہ کی ساتھ ساتھ اس کی دوستوں کو بھی پارٹی چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑتا ہے سب نارمل ہونے کی بات جب سیانہ گاڑی میں بیٹھی تھی تو اس کے پاس اس کے بھائی کی کال آتی ہے جو کہتا ہے کہ میں ایک پارک میں ہوں مجھے تمہاری مدد چاہیے تم جلدی سے آ جاؤ ادھر یہ اصل میں اور کوئی نہیں بلکہ وہی عجیب بچی تھی کیونکہ سیانہ کا بھائی تو بھی ہوش تھا اور وہ آٹھ کے ساتھ ہی تھی وہ تو بس آواز بدل کر سیانہ سے بات کر رہی تھی کچھ وقت کی بعد وہ لوگ اس پارک کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں سیانہ اپنے بھائی کو ڈھوڑنے کے لیے اندر چاہتی ہے تبھی اسے اپنے بھائی کا میسی جاتا ہے کہ میں ٹیوڑی فائر میں پھنس چکا ہوں یعنی ایک بھوت بنگلے میں تب اسے ڈھوڑنے کے لیے سیانہ اندر چاہتی ہے گاڑی میں سیانہ کا دوست کسی وجہ سے باہی رہتا ہے مگر تبھی آٹھ اسے چاہ کو گسا کر مار دیتا ہے پھر وہ اس کی دوست کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے مگر وہ آٹھ کو ٹانگ مار کر جیسی تیسی بچ جاتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے بھاگتی بھاگتی وہ ایک ایسی کمری میں جاتی ہے جہاں چاروں طرف دیواروں پر خون لگا ہوا تھا تبھی ادھر آٹھ بھی آ جاتا ہے اور اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیتا ہے جس سے اس کا سارا چہرہ جل کر جلس جاتا ہے چہرے کا برا حال ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے تیز کیلوں والے ہتھیار سے بار بار اسے مار کر بچی ہوئی قصر بھی پوری کر دیتا ہے اور اسے بھی بڑی بیرہمی والی موت دیتا ہے تبھی ہاں سیانہ بھی آ جاتی ہے اور اپنے دوست کی اتنی بری حالت دے کر کافی ڈرڈ جاتی ہے ادھر آٹھ بھی کھڑا تھا مگر اس سے پہلے وہ سیانہ کو مارتا پیچھے سے آ جاتا ہے اس کا بھائی جسے دے کر سیانہ یہاں سے بھاگنی کا کہتی ہے اور پھر آٹھ کی ٹاگ میں ایک لکڑی گسا دیتی ہے مگر بیچاری کی قسمت خراب تھی وہ الٹا اسے سے ہی پیٹ جاتی ہے آٹھ اسے ادھر ادھر پٹک پٹک کر کافی مارتا ہے سیانہ کا بھائی جب یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو تب ہی آٹھ اسے پکڑ لیتا ہے اور بری طرح اس پر وار کرنے لگتا ہے پورنے ادھر سیانہ آتی ہے اور کئی بار آٹھ کو مار کر اسے زکمیں کر دیتی ہے اور اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن آٹھ ان کا پیچھا کرتی کرتے یہاں بھی آ جاتا ہے وہ ایک بار پھر سیانہ کی بھائی کو کینجی والی تلوار سے پیٹنے لگتا ہے سیانہ اسے بچانے کی کوشش تو کرتی ہے مگر خود بھی کافی پیٹ جاتی ہے اس کے جسم کے الگ الگ حصوں پر کٹس لگ جاتی ہے جسی ظاہر ہے اسے کافی تکلیف ہوتی ہے مگر کسی طرح زرد برداشت کر کے وہ آٹھ سے اس کا ہتھیار چھین لیتی ہے جہاں اب بازی پلٹ جاتی ہے کیونکہ اب وہ آٹھ کو بری طرح مار رہی تھی پھر وہ اس کے سر میں ایک پائپ گوسا کر برا حال کر دیتی ہے لیکن اگلی ہی پل وہ اٹھتا ہے اور سیانہ کو پکر لیتا ہے وہ اسے مار نہیں والا تھا مگر سیانہ کا بھائی اس کی گھر نکال کر آٹھ کو ہی گولی مار دیتا ہے تب ہی یہاں وہ بچی سیانہ کی موم کی روپ میں آتی ہے اور اس کی آنکھیں بند کر کے یہ دکھاتی ہے کہ تمہاری موم بھی ماری گئی ہے جو دیکھ سیانہ کی بچیوں احمد بھی ختم ہونے لگتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی یہاں نہیں ہے پھر وہ اپنے بھائی کو ڈونٹی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آٹھ اسے ایک الگی جگہ پر لے آیا اب جیسے سیانہ آٹھ کے پاس آتی ہے تو وہ اسے دھکا دے کر نیچے بیسمنٹ جیسے جگہ پر گرا دیتا ہے لیکن وہ مرتی نہیں بچ جاتی ہے جب ہی اسے نیچے ایک جگہ سے کوئی آوازی لگانے لگتا ہے اتنے ہی دیر میں آٹھ اس کی بہتی پاس آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی جدوی تلوار سے جو اس کے ڈیڈ نے اسے دی تھی سیانہ کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے اب کی بار سیانہ ایک شو میں آکے گری تھی مگر وہ ایک شیشے کی باکس میں بند تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا وہ یہاں سے نکلنے کی کافی کوشش کرتی ہے مگر نہیں نکل پاتی اور مرت جاتی ہے ادھر آٹھ سیانہ کی بھائی کو کھانے لگتا ہے مگر جیسے اس کا بھائی چلاتا ہے تو اس تلوار میں ایک جادوی روشنی جلتی ہے جس سے سیانہ بھی واپس سے زندہ ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ گسے میں بھری اس باکس سے باہر آ کر اپنے ڈیڈ کی تلوار سے آٹھ پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کا سر ہی دھڑ سے علا کر دیتی ہے اور اب آخر کار جا کر اس پاگل جو کر آٹھ کی موت ہو جاتی ہے جس سے وہ دونوں بھی خوش ہو جاتے ہیں اور سکون کی سانس لیتی ہے مگر تب ہی ادھر وہ عجیب سی بچی آتی ہے اور آٹھ کا سر اٹھا کر لے جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک ہسپیٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں وکٹوریا جس کا چیرہ کافی بیانک تھا وہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے کچھ وقت کی بعد وہ آٹھ کی سر کو پیدا کرتی ہے بچے کی طرح اور اسے چاٹنے لگتی ہے آوازیں سن کر نرس جب وہاں آتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس کی گود میں آٹھ کا سر ہے ساتھی وکٹوریا ادھر کافی ڈراؤنا ہسنے لگتی ہے جیسے اب آٹھ کی آتما اس میں آگئی ہو اس کی ساتھی اس فلم کی دونوں پارٹس یہیں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں